جو یہاں پہ یہاں پہ جو اس کو سنجوک کر رکھے ہیں اور سارے جو خاپوں کا جو دھرنا یہاں پہ چلا ہے ان کا پورا سمرتن یہاں پہ ہے یہ ایک ایتیاسی کہیں کہ اور خاص کر کے جو ہریانہ اور جو خاپی سسٹم ہے ہمارا دلی کے چاروں طرف اسی سے ہی تو دلی ڈڑتی تھی یہ تو پہلی بار ہوا کہ دلی کو چاروں طرف سے گھیرنے کا جو کام کرا گیا ہے یہ نہیں ہویا 1988 میں بھی جو پنچات ہوئی اس میں بھی گر 10 لاکھ کے قریب آدمی تھے وہ دلی کے اندر تھے یہ سسٹم نہیں بڑھ پا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ بھی پنجاب ساتھ نہیں آ پا تھا اتر پردیس اور ہریانے کے ہی اس میں لوگ تھے لیکن یہ سسٹم بڑھا آپ جس بھی موڑچے پہ جاؤ گے ایک دن رہنا دو دن رہنا واپسی آنے بھی آنے کیا ہوگا اپنا گھر کا ٹیکٹر ہے اور گھر کا ٹیکٹر اپنا لے کا چلو لوگ جوڑ گئے مدھے پردیس بھوپال تک کے ٹیکٹر پلوال مہالی ہیں لوگ اور پچھے سا چل رہے ہیں سترہ تاریخ کو کھا پنچات جو اس سائیڈ سے ہے مجھے پتہ ہیں انہوں نے تیاری کر کے آرے بھی بھی کیونکہ سترہ تاریخ کی کسان یونین کی بڑی پنچاتیں سسولی میں ہوتی تھی جب آپ کی سسولی میں نہیں ہے آپ کیوں کہ وہیں کریں گے دلی میں ہوتی ہے کہ پھا پنچات ہو جائے گی بھا پنچات تس سے ہی آجادی کے لڑائی لڑی گئی بھا پنچات تس سے ہی دوسری لڑائی لڑی گئی اور یہ لڑائی بھی جب کھاپو کے ہاتھ ہوں آ جائے گی تو اس میں جیت ہوگی یہاں پہ مراج جی یہاں پھائے دوسرے پارٹی کا لوگ بھی یہاں پھائے اور یہ پورا ٹھیک ہے کہ آج ہو بھائی بھائی کسان ایسا بانکا بڑھت ہوں اپنا جنڈہ میں نربت لگاو جنڈہ میں نربت لگاو جنڈہ میں اندر رہے گا کسان کا کیونکہ پولٹیکل پارٹی اور لوگوں کو مجھد بڑا بڑا گھنٹے میں چینل پر بھیان دیتا ہوں وہ کہہے کہ پولٹیکل ہوڑے مگو میں دیکھ سا کوئی نہیں کل آگے میں بی جے پی والے تھے وہے کے لے باٹھ رہے موم پھڑی باٹھ رہے گلتی ان سے یہ رہے گی کہ وہ گھڑی کے پیچھے چک اس کے لے آگے جنڈہ یونین کھا ہے اوپرے سوڑے کے لگے جی ادھرے پکن آگے تو جنڈہ دیکھ بھائی بھائی چک کیوں دے گئے آدھری سکھی اب ہمیں کیا پتا بھائی کہیں کہ ہے تو کوئی نہ کہیں کسی پارٹی سے جڑا بھی ہیں ہم بھی جڑ رہے ہیں اندوستان میں رہنا ہوگا تو ووٹ دینے ہوگی ووٹ کوئی کہیں دے لو ہمیں سبھی پارٹی سے جڑ رہے لیکن یہ کسان کا ایشو ہے اس پہ سب لوگ ایک ہیں ابھی تین دن سے سرکار نے اپنا جو آئیٹی سیل تھے وہ کھول دیا دوس پرچار کے لیے پرسو بھی کسان سنگٹھن ملکا کہ یہ کچھ کہ رہے جی بارہ سنگٹھن ملکے مکہ بھائی کائک جو اترا کھنڈ کے ملکے مکہ بھائی کے لیے کہا تھا بارہ یادی میں تو اس محصہ جنہوں نے کھنڈ کے ٹھکے دے رکھے اور ان کے ساتھ میں تھے کچھ دکاندار تھے جنہوں نے جمین نہیں اور مکہ جب سمجھوٹا ہوگیا تو دھرنا ٹھوا دو بھائی سمجھوٹا ہوگیا تو دھرنا ٹھوا دو اور ان کا کہاں پہ ٹینڈ ہے وہ بتا دو آج پھر بھلا رکھے مکہ یہ ہر روز بھلاویں گے ہر روز جانگے ان کا ایک سسٹم ہے موسیقی موسیقی بھائی موسیقی سمجھوٹا اب یہ کہہ لگے جی ہم سات سو پنچات کریں گے گام میں مگر جب گاٹرڈ کے اوڑے دین آوے ہیں وہ گاؤں کی طرف کو بھاگ رہے گاؤں کی طرف کو بھاگ رہے گاؤں بٹھے پاڑ توڑ کریں گے ساتھ میں تمہیں جاند وہ گاؤں میں ہم نے ان کا بیروت کرتے ان کو تم گاؤں میں جانے تو تو کہہ لگے جی وہاں سے سمرتن جھٹاو گے مگر وہ کہوں کناک اور دھان اور چنا بیچ کے آتے باؤں میں وہ گاؤں کا عدوی بٹھا وہ ان سے حساب مانگ گا یہ جاند ہو یہ لٹھ پٹھ کے ہم تو دلی میں بٹھ رہے ہیں بلہ ہم ساتھ سال سے سرکار کو ڈھونڈ رہے کہاں ہے سرکار نہیں ملنی ملگی سرکار اب ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں یہ گاؤں میں جانے مگا آ جائے گاؤں میں گھوم پھر کے آ جانگے دلی میں آئیں گے کریں گے بات ان سے آجان دو انہیں پہلے ساتھ سو میٹنگ کر رہے تو انہیں پنچات کر رہے تو انہیں سرکاری سنگا ٹھنسا بات کر رہے تو جب یہ ہاتھ تھک لیں گے جب آو گے یوگ ان کا 26 جنوری سے پہلے نہیں بن رہا سرکار کا 26 جنوری کا کیسے مگا بھئی 26 تاریخ سے آمدولن سور ہویا 2 6 ہوتا ہے 8 آٹھ کا یوگ ہوتا ہے سنی کا تو ان پر سنی کی مادل سا ہے مگا کسان نہ کھا کسان نہ کھا بتاؤ گا آگ کے بھیر مکا گا پھر 26 تاریخ اس کا بھی یوگ آٹ بن رہا آٹھ آٹھ سوڑا ہو اور سوڑا کا یوگ ہوتا ہے ساتھ یہ بھی مادیو کے پوزہ نہیں ہم بھی مادیو کے پوزہ نہیں ہے پیسلہ ہوگا ہاں پہ ہم نے بتاؤ گا ہم چلے گے ترنگا جنڈے کے ساتھ چلے گے 26 تاریخ میں یہ جب چلے گے پانی پولی اوگ ترنگے کی جنڈے کی پرینڈ لگے گے یہ پانی چلے گے ہمارے پہ پہ پتا چلے گا نا کہ یہ آپ کو ہی کی لڑا ہی لڑ رہے ہیں یہ ترنگے کو سلام کر لے ہم سلام کر رہے دوست کون ہے وہ پتا چلے گا بہتا چلے گے ہم دلدی میں ہمارے دلدی میں یہ ٹیکٹر کیا کھٹتو میں چلے گے تازیندگی بھائی اوپڑ کھاپڑ سڑکو پہ چلے گے یہ دلدی کی مخمالی سڑکو پہ بچھلا گا چلے گا یہ ہمارے پوٹ پریڈ میں سامیل ہو سکتے گا چلے گے اس میں چلے گے پریڈ میں سامیل ہوگے پریڈ کرا دیکھ رہا دلدی کی پریڈ چلے گے سامیل ہو جوان چلے گے دیکھنے پریڈ دلدی میں چلے گے چلے گے چلے گے ان کا ایسا حلاج بھر گیا ان کے پھوٹ دی ناث ان کے ناث پھوٹ دی جو جہاں پیسہ پیل جو جہاں اپت قدر کرا تھا تو اس کا ناث پھوٹ تھے پھر ایک چلا جہاں تھا اب ان کا پھوٹ ہو جائے گا اس کو اور پھوٹ دی پھر بھر 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 ہو جاگا انہیں جو بھی بات یہ کہہ رہے ابھی ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں ان سے رام رام سب ہمارے جو ساتھی ہیں جو خاص کر وات شیف کر اس کا استعمال کر تے بھر ہمارے جو دوس پر چاہ ہے بھئی اس کو کاٹ کرنے کی لئے ہوا جتنے بھی بچے ہیں اپنے جو بڑھیا بڑھیا چیچے ہیں اپنے گاؤں کے پھوٹ ڈال دو اپنے کچھے مکان کے پھوٹ ڈال دو اپنے کھیت کے ڈال دو ان چیچوں کے فرو پر ڈال دو انہیں بات بتاؤ کہ لاغ کتنی آرہی ہم نے کہا ہم حساب لینے آئے ہمارے جو پھڑھے تھے ان سے تو کروائی کھیت تھی ان کو لگا رکھ کھیت بہت چار بجے جان سام کون آ دس بجے اسکول ان کو دکھا نہیں پھیس لیں دلی چم کے لکھوٹ میں بہت کہ یہ تو ہو گا نہیں ہم اپنا حساب مانگ آئے حساب ہے بھائی ہمارا وہ 1967 بھے پہلی بار دیش میں لیوی لگی جہوں کے اوپر کنک کے اوپر ریت تھا چھنٹر روپے کونٹل ماشتر کی تنخہ تھی سبتر روپیہ ایک مہیندے کی تنخہ میں ایک کونٹل جہوں نہیں لیت تھا سندھے کا بھاو تھا دوسر روپیہ تولہ تین کونٹل جہوں بیچ تولہ سن آکتا تھا بھٹے کی امبل جو بیچ تھی جو مجدور کام کرتا تھا جو بھومی ہی کسان تھا اس کو ہم پانچ کلو آج دیتے تھے وہ پچاس دن اس نے کام کرا ایک دولہ سن نہ کھرید دی آج کے حساب سے ایک ہزار روپے ہم اس کو روز دیتے تھے وہ بھی مجبور تعاوض اس نے گاؤ نہیں چھوڑیا وہ کسان کے ساتھ میں رہت تھا آج کیا آج بھی دو ہم کو تین کو انٹر لگے ایک کو لس دو ہم ٹیکس بھی دیں سار چیز دیں گے جو کچھ سرکار کو ہر چیئے وہ بھی دیں گے دو ہم حساب کر دو یہ لڑائی ہے حساب کتاب کی بھی ہم تو پرانے والی یہ دیکھ رہے سب حساب کار لینا 1960 کو آدھار ورس مان کہیں جب 1988 میں پنچ ہوئی ٹیکیت صاحب نے یہ فارمولا وہاں پہ دیا تھا جو دیش میں جب وہاں ووٹ کلپ پتے اپنا حساب کتاب مانگ رہے آئے یہ جوٹتا جڑگی پنجاب بھریانہ دلی مطر پردیش یہ جتنے بھی سٹیٹ تھے یہ آگے اب اور تین چار دن میں پانچ دن میں اور بہت سل خیام لوگ آ جائیں گے راجستان کے لوگ آنے لگ رہے ہیں جڑگیا کھڑا ان کو کمجور کڑی کوئی نہیں مل رہی یہ تواس کر دیکھ بوڑ نہیں مل یہ اندر گسرے کا راستہ نہیں مل رہا ہم نے کہہ دیا ہمیں ہمارا سنگھ کوڑا جو وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے آج تین بج مٹی ہیں آج یو دبیل سنگھ جا رہے اور لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں بیٹ دو میں آج بھی جا رہے ہیں وہاں بورڈ روپ لگ ہو گا کم جو کریں ڈھوڑنے کی کوش کر رہے کہ کھا سا ٹوٹ جائے یہ ٹوٹ نے کانا جب تک بل واق سنگ ہوں گے جب تک مس ٹی پہ کانون نہیں بنے گا تس سال پرانا ٹیکٹر کیا کسان نہیں چلا سکتا تس سال پرانا ٹیکٹر پیجلی کے بھاو یہ سارا حساب کتاب وائن سے پرانی بھلا ایک کچھ چیز ہے اب یہ ہوگا کہ ncr میں دل بتاؤگی کہ آپ کو کیا فسل بڑنی ہے ایک سوال تھوڑا یہ پر اگر کھتی کر رہے روی کر دے یہ بند کر گی وہ بتاؤگی کون سی کھتی کر نی ان کو جلوائی یو کا پتا ہے ان کو یہ کھ ملتی کا پتا ہے ان کو یہ پانی کا پتا ہے لیکن بتائیں دل که اس چیتر میں کون سی فسل ہو نی دس سال پرانا ٹیک ملتی بنا جب چلیں گے کیا کہ 35 سال لوگ کو کسان کی طرف کو دیکھ نہ سکے جو کھتی سبق لٹ رہے آپ جب بھاو کی لڑائی لٹ سور رکھے لیں تو آپ آندولن میں جب آوگے جب آپ جمین کی لڑائی سور رکھے جب جمین جلے کی ریٹ گٹ بڑھ گئے تو پھر اس کا مطلب جمین بیچنے کا بڑا رکھا جون صاحب بڑا وہ دن میں رہ 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 نگر اس کے نام جمین ہے وہ نوکری پیس کر رہا ہے اپنے بڑکوں کو کھیت جرور تکھاؤ اور جون صاحب بینے جھتے کھیت بنا جا سکتا ہو تو جمین بیچنے گا اس کو کھیت کی مٹی اس کی بڑی سے ٹچ کر ہو کہنی کرتے ہیں جون صاحب وہ دوار رو تھن بھول جات آنے تو جبر دستی دیکھ رہ دیں اس کا بہنس کا لگا میں تھن بھول گیا اگر آپ نے مٹی سے اس کی بڑی کو ٹچ نہیں کروا مٹی میں اپنے بڑک نہیں کھیل رہا تو جمین بیچے گا جون صاحب نے ہاتھ سے گوپر نہ ٹھا سکتا ہو کھیت میں جانے والا اور اس کوش مسائے گند آتی ہو تو جمین بیچے گا یہ لیکھ لے نا اُن کو جون سے کون افرط ہو نے اس کو ٹرال کر ہمارے ٹھیک چل رہے ہیں سب جگہ ہیں اور کسان ہٹنے کو کوئی تیار نہیں ہے اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ مس پی کانون پرانی پر کانون یہ سارے چیزیں بنے گی تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں تو نہیں جانا یہاں سا یہ لڑائی کسان کی روی روٹی کی ہندوستان میں جو agriculture ہے وہ یہاں کی culture ہے یہاں دو ہی پددتی پہ ہندوستان کی نیو ٹکی ہوئی ہے ریسی اور کرسی آپ اگر ریسی سسٹم کو بھی ڈسٹپ کروگے آپ کسی کو مندیر بزد کو گرودوار کو چھڑھوگے تو یہاں پر حل چل پیدا ہوگی سب کی آستھائی جڑی ہوئی انس ہے آپ کرسی کو بھی ڈسٹپ کروگے کھیتی کو تو یہاں پہ چل پیدا ہوگی ان دو چیز جو کنا یہاں پہ چھڑھو اپنا جس کو راج دیتی کرنی اپنا کر لو ہم کو کھیتی کرنی آپ کو راج چلانا اپنا دنوں کا ہماری لڑائی نہیں کسی پولٹیکل پولٹی سے ہماری لڑائی ہے بھارت سرکار سے اسٹیٹ سرکار سے پولٹی سے نہیں کسی سے بھی ہماری جس کی بھی جو بھی آدھی بٹھے گا ہماری لڑائی اس سے ہے اس کی پولیسی سے ہے اگر پولیسی ٹھیک نہیں بنے گی تو لڑائی جاری رہے گی دو ہزار سات میں دیش میں گیوں کی کمی ہوئی پردان منطری تھے منوون سی انہیں بڑے ٹکیٹ ساب تھے ان کو کلوایا پنجاب سے عجبیر سنگھ لاکھوال تھے یودمیر سنگھ تھے یہ تین چار آدمی گئے اور کہ آج دیش میں گیوں کمی سرکار نہ سلام آنی اور آج بھی تیرہ سال ہوگے ایک بھی کلو گئے ہوں باہر سے ویدیش سے نہیں مانگا گیا آپ بل بنانا ہے ہمارے کسان سے تو بوجھ لگتے فائل بنان کسان کر اندر پرچے بیاپاری ہوگے یہ نہیں چلنے گا پرچہ جو اندر ہے وہ بیاپاری کھائے گودام بنگے بلانے سے پہلے دیش میں اناج رکھنے کے گودام بنگے ہو بندر کاس لگا کر گرگا میں تک گودام مو کی لائن لگ رہی ہو اور اتنی بڑی بڑی کمپنی آرہی والمارٹ جیسی کمپنی آرہی وہ کسی بھی دیش کی ارث وی سوستہ اور اناج کو ایک دیش سے دوسرے دیش میں پہنچانے کے لیا پانچ ہزار تو جہاد ہے پانی کے اس کے پاس میں دو مہین میں توڑ دیں کہ پوری بھائی اس طب یہ جو گودام بنگ یہ کسانوں کیلئے بنگ مجھے ایمیس بی پہ راستہ نہیں رہتے آپ بی بحث سونتے ہوں ہم کہ مس پہ کانون منا دو یہ کہ جی لکھ بز رہے گ جیسے پہل تھی ایسے رہے گی سستے مان آج خرک دیں دان بکھرائے آٹھ سستے مان خرک دیں گودام مان بھریں جب ان کے پاس پہ پورا انا آ جائے گا سولٹیج دکھا گا اس کو مہنگا کریں گے اور آٹھ مہین مہین کریں اور چار مہین سستہ کریں جیسے پھسل آئی اس کو ڈاؤن کر دیں آٹھ مہین پھر مہین کریں چار مہین پھر سستہ کریں پھسل کسان کے خیت مائی سستہ 15 روپے کلو ہے تو کسان مرے گا جیو گا کیا کر گا تو بھئی یہ سرکار چل نہیں اپنا حساب کتاب لے کجانا شانتی پون طریقے سا پنا بیٹھ رو اپنے ٹیکٹر لگاؤ ایسے جس میں لوٹ رو بیٹھ لے جگا جو تل پال والے می لگاؤ اور اپنا دندن بھنا گمبوں پڑ یہاں پہ چھت رہے آپ کا اور یہ دل اور ہریانا کسی باپ بٹھے ہو اس کو چلاو سانتی پون طریقے سے سارے بوٹ روک چلا بیا اس کا تو آج ہی پتہ دلا گی یہ بھی ایک نیا مرچہ ہے مہا تو بھی تین ایس کی نگت پر رس کرواؤں آج ہاں بھی تین چار کئی بتا بھی دو ایس آج بتاؤں گے آہ نہیں ہم کہیں بھئی ابھی چار پانچ ہے آپ جا کے تو دیکھو بتاؤں گے دس دن ہوگی آن لگ جا ٹھیک ہوگیا اس کو آج بتائیں گی آج 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 تو جگہ بھی ہم جائے آپ جائے بھی ٹھیک ٹھیک لگ جو ہمارے بجور گوار یہاں پہ تھے ان کے لگاؤ گاؤں پر دانوں کے لگاؤ یہاں مہا گٹ دو کچھ گٹ دو ان پہ بھائی چڑھ 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 بھائی آہ تو بھائی دن بھائی جو بھی سمرتن دینے آرہ ہے اس کا بھی دنے ویدی جی کا دنے ویدی جو کونگریس کے بھی لوگ آرے ان کا بھی دنے ویدی جائے ہن جائے بھائی بھائی ڈاس سمرتن بھائی 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 شنگ ایک بھائی سمرت سمرت تباو میں